بلکم ٹو مائی چینل تو اس کے روٹ فائنڈ کریں گے آج سکسٹین انڈرڈ کا بائی پرائیم فیکٹورائزیشن میتھڈ یعنی کہ میں نے سب سے پہلے اس کو اس کے روٹ میں لکھ لیا ہے کیونکہ اس کے روٹ یعنی کہ یہ جو جذر انڈر روٹ ہے یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے آپ پرائیم فیکٹرز بنائیں گے لاسٹ میں زیرو ٹو فور سکس ایٹ اس طرح سے کوئی بھی ایون نمبر آجے تو ہم ٹو کے ٹیبل میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹو ایٹس آر سکسٹین اور زیرو دونوں اسی طرح ساتھ آ جائیں گے ٹو فورز آر ایٹ دونوں زیرو اسی طرح آ جائیں گے اگین ٹو میں کر سکتے ہیں ٹو ٹوز آر فور اور زیرو اسی طرح ساتھ لیکھ لیں گے اب یہاں پہ ٹو ونز آر ٹو اور دونوں زیرو اسی طرح ساتھ آ جائیں گے اب اس کو ٹو کے ٹیبل میں کریں گے ٹو فائیوز آر ٹین زیرو اسی طرح ابھی بھی لاسٹ میں 0 ہے تو 2 کے ٹیبل میں کر سکتے ہیں 2 2 0 4 5 تھا 1 بچ گیا وہ ادھر آیا 10 بن گیا 2 5 0 10 تو اب یہاں پہ 25 آ گیا ہے اس کو 2 کے ٹیبل میں نہیں کر سکتے 3 میں 4 میں کسی ٹیبل میں نہیں جاتا تو صرف 5 کے ٹیبل میں ہی 25 آتا ہے 5 5 0 25 اور 5 1 0 5 تو یہ سارے جو پرائیم فیکٹرز بن گئی ہیں ان کو اب اس انڈر روٹ کے اندر لکھ دیں گے یہ جو 16 انڈر تھا اس کی جگہ پہ اب اس کے یہ والے پرائیم فیکٹرز تو یہاں پہ ان 2 یہ دو دفعہ پہلے یہ 2 لکھ لیں گے پھر یہ 2 لکھ لیں گے دو دفعہ 2 2 ہے اس کو لکھ لیں گے پھر اگین یہاں پہ یہ 2 دو دفعہ ہے اس کو لکھ لیں گے اور پھر لاسٹ پہ 5 دو دفعہ ہے تو پھر 5 کو لکھ لیں گے اب اس میں سے جو نمبر سپیر کی فارم میں ہیں ان کی پاور 2 لکھ لیں گے یہ 2 دو دفعہ 2 پاور 2 بن گیا یہ 2 بھی دو دفعہ ہے تو اس کو 2 پاور 2 لکھ لیں گے 5 دو دفعہ ہے یہ پیر کی فارم ہے تو 5 پاور 2 2 کیوں لکھا ہے تاکہ اس کے روٹ کو ختم کر سکیں کیونکہ اس کے روٹ کی والیو ہوتی ہے 1 over 2 تو یہ 2 اس کے روٹ سے ان سب کا یہ جو 2 تھا اس کے روٹ سے یعنی کہ ختم ہو جائے گا under root اس کے اوپر ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ بھی 2 رہ گیا 2 multiply 2 اور پھر multiply 5 رہ گیا سکیر سے اس کے روٹ تو ختم ہو گیا اب اس کو multiply کر دیں گے 5 2s are 10 10 2s are 20 اور 22s are 40 تو اس کا یعنی کہ 1600 کا سکیر روٹ by prime factorization method سے 40 ہوگا تو 1600 کا سکیر روٹ find کرنا تھا by prime factorization method سے اس کا answer آ گیا ہے 40